اسلام علیکم دی انٹریویو کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث مہنور علی ناظرین دی انٹریویو میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سندھ انٹریپرائزز ڈیولیمنٹ فنڈ جو ہے اسی دارے کے بارے میں اور اس سے ریلیٹڈ جو ان کے دپارٹمنٹس ہیں اس پہ ہم بات کریں گے اور آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ گورنمنٹ سندھ جو ہے اس کا بڑا ویژن ہے خاص طور سے وہ ایگری جو سیکٹر ہے اس کو آگے لے کے جانے میں اس پہ بھی فوکس ہوگا اور جو آج کے گیسٹ ہیں میں چاہوں گی پہلے ان سے آپ کا تعریف کروا دوں ہمارے سے اس وقت موجود ہیں محبوب الحق صاحب ایم ڈی ہیں سندھ انٹریپرائزز ڈیولیمنٹ فنڈ ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں اسلام علیکم محبوب صاحب کیسے ہیں آپ جی میں بلکل ٹھیک ہوں بہت شکریہ محبوب صاحب یہاں بلانے کے لیے آپ کے بھی آنے کے لیے بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم آپ سے سب سے پہلے یہی پوچھیں گے کہ سندھ انٹریپرائز ڈیولیمنٹ فنڈ اس یہ کیا کام کر رہا ہے یا کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گے بہت بہت شکریہ محنون سندھ انٹریپرائز ڈیولیمنٹ فنڈ حکومت سندھ کا ایک منفرد انیشیٹیو ہے اور یہ وہ انیشیٹیو ہے جس میں ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ شعبہ ہماری معاشیت کا جو کے ذرات ہے اس کا فوکس اس کو امپروف کرنا اس میں ویلیو چین میں امپرویمنٹس لانا اس میں فینینشل معاونت دینا ٹیکنیکل معاونت دینا اس حوالے سے یہ شعبہ قائم کیا گیا کیونکہ سندھ حکومت اس بات سے واقف ہے بہت خوبی واقف ہے کہ ذرات ہے جس سے مجورٹی آف ہر پاپولیشن ہمارے اس سے جڑی ہوئی ہے اور اگر جے ہم نے گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو امپاور کرنا ہے سٹینٹھن کرنا ہے تو ذرات کے شعبے کو آگے لے کے جانا ہے اور میں بتا چلوں کہ اس انیشیٹیو کو فیڈرل لیول پہ سٹیٹ بینک جیسے ادارے نے بھی سراہا ہے اور انہوں نے باقی صوبوں کو بھی یہ سجیشن دی ہے کہ انہی لائنز پہ ایسی ڈی ایف کی لائنز پہ ان کے پاس بھی پروینشل لیول پہ ایسے موقع میں ہو جو کہ ذرات کے شعبے کو اس لحاظ سے اس طریقے سے اجاگر کر سکیں اس کو ترقی دے سکیں اس کو پذیرائی دے سکیں صحیح جب آپ نے بتایا ہے کہ اگری کرشل سیکٹر چونکہ ظاہری باتیں اس سے جڑی ہوئی ہے ایک میجورٹی تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ایسی ڈی ایف کیا جب آپ نے ویلیو چینج کیا ذکر کیا تو یہ ویلیو چینج سے کیا مراد ہے کیا اگری سیکٹر کی ہی ویلیو چینجز لانا یا اور ڈیفرنٹ سیکٹر پہ بھی فوکس کیا ہے کوئی جی ایگری کلچر میں ویلیو چینج کا مقصد ہے from the starting point ذرات میں starting point ہوگا seed, beech صحیح beech سے لے کے جب وہ product آپ کی سپر مارکٹ کے shelf تک پہنچتا ہے یا آپ کی dining table تک پہنچتا ہے اس وقت تک کا مرحلہ میں ایک 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 ویلیو چینج کے اس segment کو آپ dissect کرتے ہیں اور اس میں جو gaps ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کو fill in کیا جائے ایک sustainable basis پہ ایسا نہیں کہ جی scdf کی support آئی وہ gap fill ہوا اور پھر جب support پہ draw ہو گئی تو وہ چیز fizzle out ہو گئی تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو commercial grounds پہ ذرات کو commercial grounds پہ develop کیا جائے وہ جو gaps identify ہوتے ہیں ان کو ایک sustainable basis پہ fill in کیا جائے اور اس میں تمام stakeholders کا input ہو تو ہماری یہی کوشش ہے جیسے کہ سندھ میں جو important یا جیسے کہیں کہ بہت ہی unique ہے سندھ کے حوالے سے جو value change ہے اس میں rice 90% سندھ کا rice جو ہے export ہوتا ہے to lower paying markets اور اس میں ہم compete کرتے ہیں in countries like india, china, thailand, vietnam, bangladesh اور یہ تمام ممالک technology میں practices میں ہم سے بہت آگے ہیں اسی طرح خجور لے لیں دنیا بھر میں خجور کی بہت بڑی ایک market ہے بہت بڑی requirement ہے مسلمانوں کے لئے تو اس کی اور بھی importance ہے کیونکہ یہ ان چند پھلوں میں سے جو جنت میں بھی ملے گا اور ایک رمضان کے حوالے سے بھی ایک اہمیت ہے اور ہم دنیا کے چھٹے یا ساتھ میں بڑے producer ہیں لیکن پاکستان exporter نہیں ہے ڈیٹس کا تو اس value chain میں کیا کیا gaps ہیں وہ identify کرنا اور پھر ان پر کام کرنا اور کام کرنا not as a public sector project but invigorating the private sector private sector کو encourage کرنا ان کو push کرنا تاکہ وہ project commercial اور sustainable ہو تو خجور ہو گیا اسی طرح رائس آپ نے بتایا ہے کھجور آپ نے بتایا ہے لیکن رائس کا تو آپ نے کہا ایکسپورٹر ہے ہے ایکسپورٹ ہو رہا ہے کیا اس میں value change جو آپ نے کھجور کا جب ذکر کیا اور obviously خاص طور سے ہمائے جو religiously اگر دیکھا جائے تو اس کا کتنا views میں ہیں اور سب تو کیا اس کو value change میں اس کو focus سب سے پہلے کیا جائے گا رائس میں ہم کام کرنا یہ dates, rice, red chili, onion اور dairy farming دیری جو ہے جو lie stock سے related ہے یہ ایک ورلڈ بینک کے project تحت they are the focus value change جس پہ کام ہو رہا ہے at farm level, seed production level, mechanization and then value addition part as well بہت بڑا project ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اور ہم as sctf اس سے پہلے سے across the board ان value chains میں fisheries بھی ہمارے focus میں ہیں fisheries کے علاوہ ہارٹی کلچر میں آپ دیکھ لیں mangoes ہمارے اب export ہو رہے ہیں thanks to the donor agencies جنہوں نے access to market value chain میں جو ان کی processing part تھا اور وہ processing کے rocket science نہیں تھا processing تھی کہ ان کو hot water میں dip کیا جائے یا vapor heat treatment دی جائے جی جے تک ہوتے ہوں اس کے اس کے لئے وہ Image جس کی وجہ سے آپ پاکستان کا عام ہم سب کو پتہ ہے کہ دنیا بھر کے عام سے بہت بہتے kann اس کے علاوہ گواوا ایک 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 ایمپورٹنٹ ہارٹیکل جو پروڈیوس ہے جو کہ ویسٹ ہو جاتی ہے سمر کراپ اولموست دو ہارویسٹ ہوتی ہیں سمر کراپ اولموست it falls in the fields it's not even collected and taken to the market because shelf life چھوٹی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ ریڈ چلی پہ بڑا کام ہوا ہے فرسٹ ٹائم ہم چوتھے پانچ میں پروڈیوسر ہیں دنیا کے اور سندھ جو ہے وہ اکاؤنٹ فار کرتا ہے 85% of country's red چلی پروڈکشن جس کا 50% کنری میں ہوتا ہے exotic red چلی ہے لیکن value addition نہ ہونے کے برابر تھی بڑا کام ہوا ہے لیکن اب یہ SUDF نے کیا ہے first time red چلی جو commodities exchange ہے جس پہ basically یہی wheat, cotton اور یہ commodities trade ہونی چاہے فرسٹ ٹائم کو ایگری کمورٹی SEDF اور دوسرے ادارے ہیں جن کے توسول سے یہ electronic trading platform پہ trade ہوئی اور یہ صرف یہ نہیں کہنا ہے کہ جی ایک electronic trading platform اس کے لیے اس کی farm level پہ certification انشور کی گئی world renowned certification company European company انہوں نے وہاں پہ کی logistic services acquire again multi national جس نے logistic services logistic میں اس کی storage آتی ہے مہبوب صاحب یہ سب SEDF نے ہی کیا یا اور بھی ادارے کوئی ہیں جو SEDF کی کاملشے ہیں yes we are part of that collective effort لیکن بہت کم حکومتی ادارے ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کے ایفرٹس میں سا لیتے ہیں Sindh حکومت نے enable کیا ہے ہمیں Sindh Enterprise Development Fund کو کہ ہم ایسے انیشیٹیوز کا part ہو سکے جس میں private sector بھی comfortable ہو کام کرنے میں اور بجائے کہ ہم خود driving seat پہ بیٹھے جو private sector ہے that should be اندر دے ان کو سپورٹ دیں ان کو جہاں جہاں سپورٹ کی ضرورت ہے جو وہ خود نہیں کر سکتے ہیں اور وہاں پہ واقعتاً حکومتی سپورٹ کی ضرورت ہے تو وہ دی جائے تو وہ ایک بڑا رول ہمارا راہ ہے اس میں اور آج ابھی ریڈ چلی کی harvest season ہے and it is being traded at the commodities exchange جو کہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے اس کا آپ لے سکتے ہیں with the assurance کہ جو quality بتائی جاری وہ دی جائے گی کیونکہ فارم لیول پہ اس میں جو ادارے ہیں میں آپ کو بتا چلوں commodity exchange itself پاکستان mercantile exchange جیسے کہتے ہیں وہ ہے پاکستان agriculture کوالیشن ہے سمیڈا ہے سٹیٹ بینک ہے سیکیورٹیز ان ایکچینج کمیشن آف پاکستان ہے یعنی collectively سب یہ مل کے کام کرے جب جو ہے value addition ہو سکا ہے کلے بندے کا کام نہیں ہے یہ ایک آدمی نہیں یا ایک ادارہ نہیں کر سکتا ہے اور well rounded sustainable development تب ہی possible ہے جب تمام ادارے اور خاصت سے government کے جانب سے جو بھی ادارہ اس کی support شامل اور اس کو دیکھتے ہوئی پھر آگے private sector بھی آگے بڑھتا ہے بڑی اچھا آپ نے بتایا مجھے یاد پڑا ہے کہ مجھے آپ سے پوچھ لینا چاہیے کہ پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ سب سے ادارہ جو issues آتے تھے وہ seed کے اس میں آتے تھے اگر میں غلط نہیں ہوں تو کیا اب وہ issues resolve ہو گئے ہیں ایک healthy seed ہو نا اور like at least اس چیز کی awareness at highest level ہو گئی ہے کل chairman پاکستانی ریسرچ کاؤنسل ایک سیمنار کر رہے ہیں کراچی یونیسٹی میں اب دیکھیں academic linkage بڑا ضروری ہے جب تک knowledge local knowledge involved نہیں ہوگی development میں تب تک possible نہیں ہے ہے ایک sustainable sustainable کہ یہ وہ چیز fizzle out نہ ہو جائے sustainable میرا کنسسٹنسی commercial requirement ہو demand ہو جس کی اور وہ variety آپ کی عام nursery میں نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے مہبوب صاحب ایک farmer جس نے سیٹ کو لگانا ہے جس نے تمام کام کرنا اس کو بھی تو guideline لینے کی ضرورت یقینا پڑتی ہوگی دیکھیں میں آپ کو بتاؤ farmer yes but then affordability آپ ایک گاڑی روڈ سائٹ میکینک سے ٹھیک کروائے وہ شاید پچیس پچاس سو روڈ میں ٹھیک کرتا ہوگا لیکن جب آپ اس کو کمپنی کے آتھرائز ڈیلر کے پاس بھیجیں گے تو وہ چیز 3000 پے میں اب کیا فارمر 3000 پے کا seed afford کر سکتا ہے i am definitely sure no this is where our role comes in اور ہم نے assure کیا ہے کہ once such tissue culture laboratories are developed اور یہ it's a national cause it's a national cause کہ آپ کے اتنی بڑی ذراعت ہے اور آپ اس ذراعت میں جو main input وہ دے رہے ہیں جو کے انٹرنیشنلی required ہی نہیں ہے ڈیٹس کی مثال لے لیں ڈیٹس میں مہجول ڈگلک نور یہ varieties جو ہیں وہ required ہیں اور وہ کالیفورنیا میں بھی اکتی ہے اسرائیل میں بھی اکتی ہے وہ میڈل یس میں بھی اکتی ہے ہم جو اتنی بڑی ساتھویں بڑے پروڈیوسر ہے ہم وہ کالیٹی اور وہ چیز نہیں وہ ورائیٹی نہیں کر رہے اور وہ تیشو کلچر لیب کے بغیر اور یہ تیشو کلچر لیب حکومتی لیول پہ بلکل بھی نہیں it is the private sector that has to develop one yes اب اس private sector کہتے ہے جی میں نے پیسہ لگایا مجھے ریٹرن ملنا چاہیے اب تیشو کلچر لیب میں پانچ سے سات سال تک ریٹرن نہیں آئے گا پہلے آپ بیبی پلانٹ اس سائز کا ہوگا وہ لیبورٹری میں پہلے ایک سرٹن پیارمنٹ میں ریٹرن پیاری میبی ون یر میبی ون ای ای آف یر وہ دیولپ ہوگا تو اس کے لیے بیئر کھنا پڑے گا اتنے عرصے تک آف بینک ایسے پروجیکٹ پہ پیسہ ڈالے گی جس میں پانچ سال بعد ریٹرن آئے گا نو سو دیت سو پیاری سیکٹر سپورٹ کمز ان آئی تینک بٹ اگین وائی پیبک سیکٹر جب بینکوں کا کام ہے کہ پیسہ دینا ایکانومی میں دیکھیں اگر یہ کوئی اور کام کرے گا تو ہم نے سٹیٹ بینک آج جب ہم نے اس کام سٹارٹ کیا تھا دوزار بارہ میں سندھ انٹرپرائز ڈیولوپرنٹ فنڈ کی بنیاد رکھی تھی ہمارے متحد سیشن سٹیٹ بینک سے ہوئے سٹیٹ بینک نے منٹرنگ بائی سٹیٹ بینک اور آپ دیکھیں گے کہ زراد شعبے کی طرف مختلف پروجیکٹ میں بھی فینینس ہو رہی ہے یہ ابھی پانچ سال ہوئے ہیں پانچ سال چھوٹ 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 می بھی دیز می بھی ویکس می بھی منس پت پت چھوٹ پھائی پھائی اور اب بینک نے بھی لی لی ہے بیکوز بین کونس ان کو پش کیا جا رہا ہے ان کے ریگولیٹر جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرف جائیں گے کہ وہ ورائیٹی اور ورائیٹی ورائیٹی میں لانے کی بلکل سیون یا سکس یا یا لگی کھوٹ دیر انٹرنیشنل فنڈ جہاں پہ بینکس نہیں دیتے ہیں یہ پرابلم صرف پاکستان کا نہیں ہے یہ پوری دنیا بینکس بینکس اپنے کمرشل انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ایسے ادارے جن کے پاس ایسی فنڈنگ ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی ہمارا سیشن ہے وی آنڈ کانسٹ ٹچ وی ہی آنڈ ہی آنڈ آنڈ اگلی سال میں کوئی نہ کام ضرور شروع ہو جائے گا اس پہ بھی بات آگی چل کے بھی ہم آپ سے کریں گا جب نیکس کام شروع ہوگا تو بھی بھی دیکھیں گا ابھی مجھے آپ سے بہت باتیں کرنی میں نے اگریکلس ڈیولپینڈ میں کیا کیا جو ہے آپ کو چیلنجز کا سامنا ہے کیا کیا آپ فیس کر رہے ہیں سب بھی فوکس کریں اور ساتھ ساتھ یہ کہ اب تک جو ہے ایسی ڈی ایف کی اور کیا چیلنجز کو دیکھتے ہوئے بھی انہوں نے کیا کعا وش کی ہیں یہ سب بات کرتے آپ سے محبوب صاحب لیکن یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں دی انٹرویو اور دی انٹرویو کتنا اس میں ویلیو چینجز لے آرہے ہیں محبوب الحق ہمارے ساتھ ہیں انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ محبوب صاحب بریک سے پہلے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اگری کلی چیلنجز ہیں جن کو آج تک آپ لوگ تمام سپورٹ ہوتے بھی فیس کر رہے تو کیا گنوائیں گے آپ ایک دو تین کر گنوائیں گے آپ کہیں گے ہیووج چیلنجز تو بڑے ہیں تبی ہم انٹرنیشنل گوڑ پریکٹس کے اٹ پار نہیں ہیں سب سے پہلے تو اس میں جو کسان ہے اس کو ایکسس تو فائننس is the بگیس چیلنج اور کوئی بھی کام ہو بغیر پیسے کی نہیں ہو سکتا اور اس فارمر کو اس کسان کو ہم نے میڈل مین کے حوالے کر دیا ہے جو کہ اس کو ہر لحاظ سے میں کہوں گا ایکسپلائٹ کر رہا ہے with the result the فارمر has remained the same or in fact deteriorated economically and everyone else in the value chain be it the processors آپ دیکھ لیں کسی بھی agriculture goods فوڈ پروسسنگ کمپنی دیکھ میں it has multiplied middlemen جو traders ہیں اس پہ they are doing very well فارمر وہ بچارہ آج بھی کھیتوں میں حل چلا رہا ہے that's it now اس کی mechanization اس کو empower کرنا economically اس کا وہی کچھا مکان ہے and this I'm doing grass root farmers not big landlords and just then ہم overcome کر گئے access to finance for the farmer for the worker on the farm this will change the entire dynamics of the country اس سے پہلے اور اگلے کسی چیلنج کی طرف پڑھیں میں اس کے حوال سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اس وقت ایسی دی ایف کیا اس کو فوکس کرنے کی کوشش نہیں کہ کہ فارمر پہلے اس کو کسی لیول پہ لے کے آیا جائے تاکہ اس ہی سے کام اصل دیکھا جائے تو آپ نے کہ گراس روٹس یہ ہی ہے یہ ہی سٹارٹ ہونا چاہیے جی مست اپریشیٹ رول آف سٹیٹ بینک ان ڈوئنگ سو انہوں نے بینک کو ان فیکٹ دیو میٹ شور کے فارمر لینڈنگ ہو اور فارمر کی بھی انہوں نے سبسیسنس لیول ایکنومک لیول لینڈ لینڈ لینڈنگ کے حساب سے لینڈنگ کے ٹارگٹس کر دیے ہیں لیکن اس میں ایک چیلنج ہے کہ ایک بزنس گروپ ہے جو پچھلے پچاس سال سے کام کر رہا ہے کبھی ڈیفالٹ نہیں بھی کر لیتا ہے ویرس فارمر کو کائبور پلس سکس سیون پرسنٹ چارج کیا رہا ہے کیونکہ رس زیادہ ہے تو میں ابھی ایک ایک بگ بینک ان سے میں آرڈی ٹاکنگ ٹو دیم اور ہماری کوشش ہے کہ جو کاسٹ ہے فائننس فارمر اس کو نیچے لیا اس کو افورڈبل لیول پہ لیا اگر ان حالات میں اگر بڑی بزنس کنسرن کو سکس پرسنٹ پہ لینڈنگ ملتی کیونکہ رس کم ہے وار ڈیفارٹ نہیں ہے اور ایک فارمر جو موسم کے پی بی ڈیپینڈ کرتا ہے اور بھی پیرلز ہیں سیڈ سی نہیں ملا پیرلز کو پانچھے پرسنٹ پہ لے جائیں تو بی گ ڈیفرنس جو ان فارمل لینڈنگ ہے یو نوٹ بلی می ایت 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 پیرسنٹ تو ییس اس مقابلے میں تو یہ بارہ پرسنٹ بہت کم ہے صحیح میکرو فرمانس بی سولہ سترہ پرسنٹ لینڈنگ کر رہے تو ہماری کوشش یہ کہ جو کمیرشل بینک سے وہ فارمر کو جو لینڈ کر رہے ہیں اس کو ابزورپ کریں ایم ٹاکن تو بیگ بیگ فور بیگ فائی بینک ان میں سے ایک سب بات کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی بریک تھرو جائے گا اور اس لینڈنگ کو ہم affordable بنائیں یہ تو ہوا ایک چینج پر 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 بیگ نمبر اتنا بڑا نہ ہو لیکن اس ٹرائل کے سیکسیس فل ہونے پر کیونکہ سائیکل ہوگا تین سال کا ہم چاہتے ہیں کی ضروریات اس کی ضروریات لینڈ ٹروزرز بڑی بڑی ہاؤس اور وہ نہیں ہے لیکن اس بیسک لونگ کو سسٹین کرنے کے لئے بھی چھوٹا پیسہ لینے کے لئے بھی سو سود کہیں گے صحیح چھتیس چالیس پرسنٹ کا ریٹ ہے سود کے منافی ہے تو اس کلت سے کم از تھرڈ یر اس کو شاید یہ بینک کے پیسے کی بھی ضرورت نہ ہو لیکن اس صورت ممکن ہے جب اس کی وہ بڑھ جائے اس کی فارمنگ اچھی ہو اس کو جو ریزلٹ ملنا ہو وہ صحیح ملے اس صورت میں ہے کہ سسٹین کر پھائے گا آگے چلتے اس میں آپ پیسے ڈال رہے تو انشور کریں گے کہ فارمر کی پریکٹس امپو ہو اور this is part of the initiative جب جو ہے فارمر جو ہے اور ریٹن کر سکے گا بیکز وہ میں آپ کو بتاؤ ہوں میں سٹیٹ بینک اور بینکر سے سیشن تھا ہمارا ورکشاپ ٹائپ کا تو میں نے دکھائیں جو خستہ آلت میں تھی اور ہم اپگریڈیشن کے لئے ان کو پیسے دے رہے بینک سی طرف سے ریسپونس ہم چاہ رہے تھے بڑھ جائیں تو کیونکہ شورٹ term لینڈنگ تو بینک کرتا ہے ان کو پیڈی پرکورمنٹ کے لئے which is also into hundreds of millions of rupees تو آس بینکرز would you لینڈ ٹو شیبی رائس مل اور اپگریڈ جس کا تصویر دکھائی کہ یہ اپگریڈ یونٹ ہے تو آبیسی بینک چیز بینک کسان کو بھی جب پیسہ دے گا تو میک شورٹ کرے گا کہ وہ اپگریڈ ہو اس کی پریکٹس ٹھیک ہو وہ crop انشور بھی ہو اس کو بہتر پرائیس ملے تو یہ بہتر پرائیس مگر یہ بہت ضروری ہے کہ کسی کو سٹیپ لینا پڑے گا جو آگے لے کے چلے اور انشاءالل آپ کی بات ہو رہی ہے پلاننگ کر رہے تو آپ یقینا اس تک پہنچیں گے محبوب صاحب اس کے علاوہ کون سا ایسا بڑا چالینج ہے جو اس وقت آپ نے کہ value ایڈیشن کرنے کے باوجود فیس کیا جا رہا ہے فارم جی فارمر فارمر سید سید ایکسیس ٹو دین گوٹ نوہاو نوہاو بیس پریکٹیس دین میکنیزیشن این اب جو فارمر کو میں سمجھتا ہوں ساؤت ایشیا میں جو فارمر فیس کرے گا that is اپٹیمم ایوٹلیزیشن آف دی وارٹ ریسورس ہمارے پاس آج بھی فارم لیویل پہ فلڈ ڈیرگیشن ہوتی ہے ملکل ایفیشن 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 اور جو بیس پیکٹیس ایرگیشن میں بھی ہیں اگر آج آپ کو ایک گلاس پانی کی ضرورت آپ کو تین کتلا دی جائیں تو یہی ہم اپنے کھیت خلیان میں ہوتا رہا ہے کہ we do flood irrigation it has to be targeted جتنا پانی ضرورت ہوگی تو that yield will improve so this is one major challenge we have tried to but so far no breakthrough true یہ میں سمجھتا ہوں ایک national cause ہے and this is an area which really needs to be worked upon حکومت کی کاوش رہی ہیں لیکن اب تک کوئی ایس سکسس نہیں ملی ہے scdf کے بارے میں بات کروں گی آپ سے کن کن پروجیکٹ پر مزید اس وقت کام کر رہے ہیں agriculture کے ساتھ ہم دیکھیں agriculture across the value chain up gradation improvement کی ضرورت ہے ایک جو major challenge جیسا بھی produce کر رہے ہیں اگر اس کا 25 30 40 فیصد ویسٹ ہو جائے کہ ہمارے پاس proper storage نہ ہو تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے ایسا ہے یہاں پہ جو بھی crop ہوتی ہے چلتا پچھے فیصد 30 فیصد اور اس کا ایک major ریزن یہ ہے کہ ہم نے warehousing کو as an industry کبھی سمجھائی نہیں اس کو سمجھائی بس یہ storage پھر وہ کھلے آسمان کے تے تو بوریوں میں ہو میبوب صاحب یہ سب کچھ ہوتا ہے آپ آپ کو نظر بھی آتا کھلے آسمان کے ایک جنرل بات میں نہیں کر دی آپ ایک سب 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 پہلے کسان کو جو میڈل مین سے آپ نے جو اس کی پروڈیوس ہے اس نے تو بیش نہیں ہوتی ہے لیکن وہ اگر ایک ساتھ بیش دے گا تو اس سب ہارویس لیول ہوتا ہے پرائیس اس بلکل راگ بارٹم ہوتی ہے تو اگر آپ سٹوریج جہاں پہ اپنا مال رکھوائے اس ریسید کے بیسیز پہ کچھ پیسہ مل جا باقی پرائیس امپروو وہ بیش دے تو اسے کہتے ہے ویہراؤوس ریسیٹ بیسٹ کولیٹرل مینجمنٹ ٹھیک ہے جو جو اپنا کراپ کو پلیج کر لے پارٹلی بیش دیا پارٹلی اس نے رکھا تاکہ پرائیس امپروو ہو جائیں اس میں بینکس کا رول ہے اس میں سی سی پی کا رول ہے سٹیٹ بینک نے پالیچی دوہزار دس میں لے آئے تھے بٹ اٹھ کوڈ نوٹ بی امپلیمنٹ کیونکہ رولز نہیں تھے دوہزار سولہ میں رولز بھی انویسٹر بریش بنائے گا کہ یہ ویرہاوس یہ کموڈیٹی یہ بینک فینینسنگ تمام اس کے ایسپیکٹ تو کور کر کے ایک وائبل سلیوشن دے گا پکچر ایک خاکہ اس کے پاس ہے لیکن نیٹی گریٹی اور انشاءاللہ اگلے دو سے تین ماہ میں ان ویرہاوس کی ڈیولپنٹ پر کام ہوگا تو ہم چار پائلٹس پہ کام کر رہے ہیں سو ویل بی ورکن پر کام کر رہے ہیں جس پہ بینک فینینسنگ ہوگی فور دی پروڈیوز فور دی پر کام کر رہے ہیں ویل ویل ورک گرین سیلو اس میں بھی بینک فینینسنگ ہوگی فور دی ستور گول ایک کنونیشنل ویرہاوس کو اپگریٹ کریں گے اور ایک نیا ویرہاوس تو یہ چار پائلٹس بن جائیں گے اور یہ سکسیسفلی کام کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ان پہ فردر تو دس اگر سکسیسفل ہوگیا جو آم کوئٹ شور تو دس بی ریپلیکیٹ ریسٹ آف پاکستان سو اوورال پاکستان کے لئے ہوگا اگری کے علاوہ گی جو معاشی کہنا چاہیے کہ شعبے ہیں ان کسیس پہ اور فوکس کیا جا رہے گی میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیکٹر میں اس قسم کی سپورٹ اور اس قسم کی اگری کلچر کے علاوہ آپ لے لیں آٹو پارٹس دیکھ لیں اور بہت سی ایسی ہمیں ان فیکٹ سٹیٹ بینک نے ایسی ڈی ایف کی کعوش کو زراعت کی شعبے میں دیکھتے ہوئے ہمیں ان فارملی تو دو تین دفعہ کہا ہے کہ آپ باقی سیکٹر سو کیوں نہیں دیکھتے ہیں تو ان کی طرف سی ریکویسٹ آئی ہے کہ جی یو شوڈ کنسیڈر ورکنگ اور فوکس سیکٹر سیکٹر کھیں گے سوال میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس age میں ہے time is the essence so i think without wasting or giving it more time we should start working towards it and these small steps will lead to the final objective of overall development so yes we are ready expansion is always good and we can definitely so we are already in dialogue with the state bank اور انہی کی guidance کے تحت ہم باقی sectors سیکٹر سیکٹر کیونکہ اس کے بغیر تو آپ کھیں پہ بھی جو لیکن ای tell you i am thankful to the government of sin ان کی جسے کہتے ہیں support has been all along unhindered support اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی proposal state بینک کی طرف سے ہمیں آری طرف آیا تو we definitely do thank you so much محمود صاحب آس کی پروگرم میں تشریف لائے اور اتنی انفرومیٹک بات ہے آپ نے ہمیں بتا یوں خاص طور کو یہ suggestion نہ صرف دیے جارے ہیں بلکہ ان کو یہ خود بھی focus کر رہے ہیں کہ اور بھی جو sectors ہیں ان پر بھی کام کیا جائے اسی بات کے ساتھ مہنور علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ